جی ہائی ریزولیشنز کریں سیون ٹونٹی پہ یا جا کے اس کو ٹو کے یا فور کے پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اچھے سے نظر آئے گا تو اگلا ہمارا ٹوپک تھا سیونٹین سنچری ستارمی صدی کے لوگ سیونٹین سنچری مطلب ستارمی صدی کے لوگ ایٹم کے بارے میں کیا خیار رکھتے تھے کیا خیار رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ کوانٹیٹیٹف سٹڈی کمپوزیشن او پیور سبسٹانس ان لوگوں نے اتنا زیادہ کام کیا ان لوگوں نے درختوں کو دیکھا ان لوگوں نے پانی کو دیکھا کہ پانی کو بائل کرتے ہیں وہ ہوا میں چلا جاتا ہے واپس جو بخارات بن کے بارش کی صورت میں واپس بھی آ جاتا ہے پودوں کو کاٹ دیتے ہیں اور پودے واپس بھی دوبارہ جو ہے ہم اگائے جا سکتے ہیں ان ساری چیزوں پہ جب انہوں نے کام کیا تو اتنا زیادہ کام کیا تو اس تعداد کو کہا گیا کوانٹی ٹیٹر بہت زیادہ سٹڈی کمپوزیشن اس کو جانکا گیا کہ وہ کن کن چیزوں سے مل کے بنتے ہیں اور پیور سبسٹانس یعنی میٹر کی وہ حالت جو پیور حالت میں ہو یعنی پانی ہے خوراک ہے وہ تمام ایپل لگا لیں مینگو لگا لیں اس کے علاوہ انڈا لگا لیں تمام چیزوں پہ انہوں نے کام کیا بہت زیادہ اور اس میٹر کی کمپوزیشن کو چک کیا اور کس کو کیا سبسٹانس کو یعنی کوانٹی ٹیٹر کمپوزیشن اور سبسٹانس پہ کام کیا جب ستارمی صدی کے لوگوں نے یہ کام کر لیا یہ ان کی تھیوری کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کام کیا تو اب وہ جو انہوں نے کہا لوگوں کو بتایا وہ جو سٹیٹمنٹ تھی جو لوگوں کو انہوں نے کہا وہ یہ تھی کہ ہاؤ ایلیمنٹ آر کمپائن کیسے ایلیمنٹ ملتے ہیں یہ میرے پاس ایلیمنٹ ہے کیسے ایلیمنٹ آپس میں مل جائیں انٹو دیر کمپاؤن اپنے کمپاؤن بناتے ہیں اور ہاؤ کمپاؤن آر بروکن کیسے کمپاؤن کو توڑ دیا جائے انٹو دیر کونسٹین او ایلیمنٹ اپنے ہی ایلیمنٹ کے اندر اب وہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹ مل کے کمپاؤن بناتے ہیں کمپاؤن ٹوٹ کے واپس کس میں چلے جاتے ہیں ایلیمنٹ میں اس کو سمجھنے کے لیے آسانی سے دیکھیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیٹروجن جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے پلاس اکسیجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے اگر یہ دونوں مل جائے تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے ہم اس کو بیلنس کر دیتے ہیں اب یہ وارٹر ایک کمپاؤن ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک کمپاؤن کیسے دونوں ایلیمنٹ آر کمبائن آپس میں مل جائیں کس میں کمپاؤن میں تو کیا بن جاتا ہے کمپاؤن اگر اس کمپاؤن کو واپس توڑ دیا جائے انٹو دیر کونسٹین دیئر ایلیمنٹ تو واپس وہ اپنے ایلیمنٹ میں چلا جاتا ہے یعنی کمپاؤنڈ یعنی میں ایک اور مثال دیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس سی او ٹو ہے اگر میں اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ کس میں چلا جاتا ہے کاربن اور پلاس اکسیجن میں یعنی ایلیمنٹ مل کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور کمپاؤنڈ ٹوٹ کے واپس کس میں چلا جاتے ہیں ایلیمنٹ میں اگلی تیوری جون ڈالٹن ایٹین زیرو ایٹ انگلیس سکول ٹیچر یہ بندہ انگلیس پڑھا تھا بیسکلی سکول میں جس کا فیمس ہونے کی جو بیسک چیز تھی لیکن ورک اس کا جو ایٹم کی ریسرچ کوئی کام تھا اب جو اس کا کام تھا کہ یہ ہمارے پاس ایمپورٹن بھی ہے بورڈ کے پوائنٹ آف یو سی وہ کہتا ہے جون ڈالٹن نے ایٹین زیرو ایٹ انگلیس سکول ٹیچر یہ بندہ کہتا ہے ٹو لا اس نے دنیا کو دو لا دیئے جو سب سے زیادہ دنیا میں چلنے والے ہیں کہ لاو کنزرویشن اوف میس اور لاو اوف ڈیفینیٹ پرپورشن اس لوگ اس کا پہلا شارٹ بنتا ہے کہ ڈالٹن نے کون سے دو لا دیئے پہلا لا کیا ہے لاو کنزرویشن اوف میس اور لاو اوف ڈیفینیٹ پرپورشن میں پہلا میس آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لاو کنزرویشن اوف میس کیا ہے آپ لوگوں نے فزکس میں پڑھا ہوگا law conservation of energy یعنی ہمارے پاس energy یا mass جو ہے وہ نہ تو destroy ہوتا ہے نہ ہی پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ کوئلہ جو ہوتا ہے جو بار بی کیو یا ٹکے بناتے ہیں ہم اس کوئلے کو اگر وزن کریں پانچ کلو تو ہم اس کو جلانے کے بعد جب اس کی راہ کا وزن کرتے ہیں تو وہ پانچ کلو نہیں ہوتا تو اب وہ کیوں نہیں ہوتا اس کے جلنے کی وجہ سے وہاں سے اکسیجن ختم ہو چکی ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم وہ سارا کام ایک بند فلاسک میں کام کریں یا بلند ایک ایسے بند کمرے میں یا ایسی جگہ پہ کہاں جہاں پہ اس کی تمام جلنے والی ایٹم اسی ہی جگہ پہ رہیں اس انوارمنٹ میں رہیں تو وہ تمام کوئلے کا جتنا وزن پانچ کلو تھا وہ پانچ کلو ہی رہے گا کم یا زیادہ نہیں ہوگا تو اسی لئے کہتے ہیں law conservation of mass دوسرا ہے law of definite proportions یہ proportions کہاں سے آ گیا دوسرا law آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے water اس water کے اندر دو ہیٹروجن ہیں دو ہیٹروجن کا یعنی یہ ہیٹروجن کا ہمارے ہوتا ہے پاس 1.008 mass اب دو ہیٹروجن کا کیا ہو گیا 2 اور اکسیجن کا کتنا ہوتا ہے 16 اب ہیٹروجن 2 ہے اکسیجن 16 ہے میں ڈیوائیڈ کر دوں تو 1 over 8 کی ریشو آتی ہے ان میں اگر آپ نے پانی بنانا ہے تو ہیٹروجن 2 اور اکسیجن 16 یا ہیٹروجن 1 اور اکسیجن 8 لیں گے تو پانی بنے گا یہ proportions ہے یہ ان دونوں کی اندر نسبت ہے اسے کہتے ہیں law definite proportions میں اگر اکسیجن زیادہ لے لوں گا تو یہ ہیٹروجن پر اکسائیڈ بن جائے گا ہیٹروجن پر اکسائیڈ کا فارمولہ H2O2 ہوتا یہ پانی نہیں بنے گا جب تک اس کی 2 اور 16 یا 1 اور 8 کی ریشو رہے گی تو یہ پانی بن سکتا اس کو کہتے ہیں law definite proportions اس بندہ یہ جو جان ڈالٹرن تھا اس نے postulate دیا وہ کیا work on the existence of atom یہ وہ بندہ ہے جس نے پہلی دفعہ دنیا کو atom کی existence یا اس کے وجود کے بارے میں بتایا یہ پہلا بندہ ہے جس نے تھیوری دی لوگوں کو atom کے بارے میں لفظ atom کا بھی سب سے بہلے استعمال زیادہ تر اس نے کیا ڈیموکریٹرس نے تو اس کا جس نام دیا تھا اس نے لوگوں کو کیا دیا یہ ایک اس کا بڑا ہی important short question ہے کہ matter made up by matter مل کے بنتا ہے by atom of different element سے ایسے atom سے جو کہ different element کا حصہ ہے which are different in their property وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی matter ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا مل کے بنتا ہے کس سے ایسے atom سے جو کہ different ہوتے ہیں اور ان کی property بھی different ہوتی میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس co2 ایک carbon dioxide matter ہے تو ہمارے پاس یہ کس matter کس فارم میں ہے gas کی فارم میں اس میں carbon ایک الگ element ہے oxygen ایک الگ element ہے میرے پاس میں water لے لیتا ہوں hydrogen ایک الگ element ہے oxygen ایک الگ element ہے matter are made up matter مل کے بنتے ہیں by atom of different element ایسے atom سے جو کہ different ہیں which are different اور ان کی are different in property ان کی property بھی different ہے آپ کو پتا ہے کہ carbon کی property اور ہے oxygen کی property اور ہے oxygen اور کام کرتا ہے carbon کیا کرتا ہے اور کام تو پتا چلا کہ matter ایک تو مل کے بنتا ہے different element سے اور ان کی property بھی کیا ہوتی ہیں different اگلا ہے ہمارے پاس modern research modern آج کی ابھی کی مجودہ جو سب سے latest research ہے یعنی ابھی تک لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کیا ہے کہ modern research یہ ہے باتا ہے کہ اگر میں بات کروں کاربن کی کس کی بات کرتا ہوں کاربن کی تو کاربن کا جو ہمارے پاس یہاں پہ ہم mention کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس ہے کاربن تو اس کو کہتے ہیں سی میں سوڈیم لکھتا ہوں اگر میرے پاس سوڈیم ہے تو اس کو کہتے ہیں ن اے یہ جو سمبل بتائے اس بندے نے بتائے کاربن کا میس بتایا 12 ہیٹروجن سوڈیم کا بتایا 23 یہ کس نے بتایا برزیلیس نے اور اس کے یہ مارڈرن جو مجودہ ویلیو اس کے بہت زیادہ قریب ہے اور ٹھیک ہیں یعنی یہ برزیلیس ورک اون اٹومک میسیز میس پہ اور کس پہ سمبل پہ تو یہاں پہ ہماری مکمل طور پہ ہسٹری ختم ہو جاتی اگلا ٹوپک ہے ہمارے پاس کونسا ایویڈنس آف این ایٹم تو یہ ہمارے پاس آج کا 17 سنچری آ گیا جون ڈولٹن کا کام اور اس کا پوسٹیلیٹ آ گیا مارڈرن زی سرچ آ گیا اور کونسا آ گیا جے برزیلیس اچھا تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ کوئی بات پوچھ نہیں ہو کمنٹ سیشن میں بتا سکتے ہیں اپنا اور اپنے گاروالوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ